اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ دوستو آج کی بات میں آپ کی چھوٹی سی بات میں آپ کے لیے بہت دلچسٹ ہالی وڈ کی ایک بلوک بسٹر مووی کا ذکر کروں گا جو نوجوان ہیں وہ لازمی اس کو انٹرس سے دیکھیں گے کہ ابھی ریسنڈی جو لینارو ڈکیپریو جو کی ٹاکٹینک فیم ایکٹر ہے ایور گرین ایکٹر ہے بہت اچھا مجھے بہت پسندز آتی تو اس کی ایک ریٹس ہالی وڈ بلوک بسٹر فلم دونٹ لک اپ ابھی مارکیٹ میں بہت بزنس کر رہی ہے اور یہ سیفٹی فائیف ملین ڈالرز اس کی دوستو اس کی پروڈکشن کاسٹ اس کی بتائی جاتی ہے تو اس وقت دنیا میں یہ اس کی نمائش جاری ہے اور یہ نیک فلکس کے بھی آوے لیول ہے اور آپ کو اس کو آپ اس کو ٹورنٹ کے اوپر بھی ڈاؤنلڈ کر سکتے ہیں بہت اچھے فرنڈ میں تو اس کے لیے خاص تذکرہ میں نے دوست کو اس لیے کہا کہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ سے اس کیا تھا کہ ہالی وڈ کے جو ڈائریکٹرز ہیں وہ بڑی کین آئی رکھتے ہیں وہ ہماری جو اسلام سے ریلیٹڈ جو ہماری تعلیمات ہیں اور جو ہماری خاص کر احادیث کی جو کتابیں ہیں وہ ان کو بڑے غور سے پڑتے ہیں اور اپنی بہت ساری سٹوریز کا جو اپنا تھیم ہے وہ ہمارے قرآن کی تعلیمات اور احادیث کی تعلیمات سے لیتے ہیں تو اس خاص مووی جو ڈونٹ لوک اپ ہے اس کا تھیم اینڈ آف ورلڈ ہے ویسے تو اینڈ آف ورلڈ کا کانسپ جو ہے وہ بہت ساری دہامی کتابوں میں ملتا ہے ہمیں لیکن قرآن پاک میں جس تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا گیا ہے تو وہ اس سے ہی یہ اس کا بیسک تھیم اخذ کیا گیا ہے جو میری دائے کے مطابق جب میں نے یہ دیکھی تو اینڈ آف ورلڈ میں سورة دخان کی آیت نمبر دس جو ہے وہ اس کا بنیادی اس کا ماخذ ہے پھر سورة کاریا الکاریا کی آیت نمبر پانچ سورة دخان میں اللہ فرماتے ہیں کہ انتظار کرو اس وقت کا جب آسمان پر دھوان نمودار ہو اور اس کو اپنی لپیٹ میں لے لے تو یہ بلکل یہ کومیٹ کی ایک کہانی ہے یہ ایک ٹین کلمٹر لانگ کومیٹ یا آسٹرانومرز ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں اور اسی طرح سورة کاریا کی آیت نمبر پانچ میں اللہ تعالی نے یہ ایک ہمیں بتایا ہے کہ قیامت والے دن پہاڑ جو ہیں وہ روئی کے گالوں کی طرح آسمانوں میں اڑے گے اور گزرات کی شکل میں ان کو بدل دیا جائے گا تو اس بیسک ٹین میں بھی یہ کومیٹ کو یہ ڈسکور کرتے ہیں جو اس کے بعد دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں بھی حالی اسلامی تعلیمات ہیں کہ دنیا قربے قیامت میں اینڈ آف ٹائم میں لہو لب میں مصروف ہوگی اور کوئی بھی بات جو اکل اور شعور یا دین کی طرف ہو اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگی تو اس کونسیٹ کو بہت ہی اچھے طریقے سے ڈرامٹائز کر کے اس کو بتایا گیا ہے اس مووی میں کہ وہ کوشش کرتے ہیں جو ڈسکور کرتے ہیں اس کومیٹ کو کہ وہ دنیا کو آگاہ کریں کہ دنیا کے پاس وقت ختم ہو رہا ہے لیکن نو باڈی اس ویلنگ تو لیسنٹو تیم ایوری باڈی اس بیزی ان دیر لگجوریس لائف یہ بلکل وہی جو نقشہ قرآن نے اور حدیث میں اینڈ ٹائم میں ہمیں ملتا ہے اس کے بہت سارے جو اس کی نشانیاں ہیں اس میں سے ایک نشانی کو لے کے سیمٹی پائی ملین ٹالرز کی انہوں نے دیکھئے ویسٹمنٹ کر کے یہ بلک بسٹر مووی بنائی ہے تو ایک ہم ہے کہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے اور ہم مسلمان دیرے میں تیدا وہیں مسلمان ہیں اور ہم تکلق بھی نہیں کرتے کہ اپنی کتاب کو ہم پڑھ لیں اب ہم میں سے بہت سارے نوجوان بہت سارے دوست اس کلم کو لازمی دیکھیں کہ میں بلکہ کہوں گا آپ دیکھیں لیکن میں اس کے ساتھ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بیسک تیم جو ہے یہ ہمارے قرآن سے ہماری احدیث سے صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئی ہیں ان سے حاصل کیا گیا ہے تو آپ کے پاس کئی خزانہ موجود ہے تو امید ہے کہ دوستوں میں انٹرسپ پیدا ہوگا اور وہ ضرور قرآن اور سنت کی طرف رجوع کریں گے اور اپنے اندر میں اضافہ کریں گے تو آج کی چھوٹی بات میں آپ کے لیے اتنا ہی اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو بہت آسانی عطا فرمائے اور آسانی مارتے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی